سلام علیکو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا سبق جو ہے وہ بہت مزیدار فرنی سا ہے بچوں کے لئے چھوٹے ننے مونے بچے ہیں جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں آپ اس میں جب بچپن ہوتا ہے چائیڈ ہوت کے وقت میں بچے آپ اس میں کھیلتے ہیں پکڑ پکڑائی کھیلتے ہیں ویسا سا آ جائے پروگرام ہے آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ اس سے ریٹیڈ ہے تو بڑا دلچسپ سا میں لے کر آئی ہوں آپ اس کو ریٹ کرئے گا ہر گھر میں ہوتا جب بچے چھوٹی ہوتے ہیں دو چار بہن بھائی کٹھی ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں پکڑ پکڑائی تو آج کا ہمارا سبق ہے آج ہم آپ لوگوں کو سٹوڈنٹس کو بتاؤں گی پکڑ پکڑائی لائی جتنی بڑی مشکل ہو جتنہ مشکل وقت ہو خوشی ہو ہم ہو ہمیشہ بچہرے پر سمائے رکھتے ہیں ہر ایک پر برا وقت آتا ہے اور اس کو فیس کرنا چاہیے اپنی پرابلم کو ہمیشہ سولف کرنے چاہیے یہ میرا آپ سب بچوں کے لئے اور ایک دوسرے کا ساتھ ہر چیز شیئر کرنے چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنے چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بچپن میں یہ یاد ہونی چاہیے اور نماز کی عادت ضرور بیٹا ڈاننے چاہیے کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور کام جابی کی کنجی ہے اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق سٹارٹ کروں چینل پر نیو ہے تو اس کو سسکرائب کرے گا لائک کرے گا شیئر کرے گا اور کمنٹ دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولے گا تاکہ یہ انفرومیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہ دیکھے گا سٹوٹن زہرہ اور علی کھیر رہے تھے یہ دیکھے زہرہ نے کہا میں چھوڑ ہوں علی نے کہا میں چھوڑ ہوں یہ دیکھے امی نے کہا باری باری چور بنوں پہلے ٹاسک کرتے ہیں یہ دیکھے یہ دیکھے زہرہ کی ممہ ہے یہ چھڑ ننے مونے اس کے دو بچے ہیں زہرہ اور اس کا بیٹا ہے ٹھیک بھائی ہے اس کا زہرہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کہ زہرہ نے کہا میرا چاند ہو گیا امی نے کہا امی نے ٹاسک کیا ہے یہ کیا یہ تو چاند ہے پہلے زہرہ کی باری ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے ایک سے دیکھا جب ہم بچپر میں چھوٹے چھوٹے ہم بھی اس میں شامل ہیں جب ہم سپرینٹ چھوٹے چھوٹے سے تھے جب ہم کھیلا کرتے تھے تو ہم ٹاسک کرنے پھر ہم نے ایک دوسرے کو پکڑنا لون میں اور ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا جس نے پکڑنا پکڑا جانا پھر دوسرے کی باری آ جانا یہ ساری گیمز وہاں پہ ہوا کرتی تھیں اسی طرح سے یہ دیکھیں سپ جاؤ پھر ہم سب نے اس کے پیچھے بھاگنا اور کسی کو دونڈنا تو انہوں نے ایک دوسرے کو مل جانا پھر اس سب نے وہ پڑنی اس کا پڑن کرنا یہ دیکھیں اب یہاں ہے یہ دیکھیں گا علی باہر تھا یہ دیکھیں علی باہر تھا زہرہ اندر تھی اسی طرح سے ہی 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 واپس میں ہس رہے ہیں وہ اس نے پکڑ لیا اس کو اب علی چوڑ تھا اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی تھی م confuse یہ دیکھیں گا علی آگے تھا کبھی زہرہ پیچھے تھی یہ دیکھیں گا کبھی علی آگے تھا کبھی زہرہ پیچھے تھی ہے اس کی ممہ بھی تھی بیٹا سال سال یہ دیکھیں جب کی زندگی قزارنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اسی میں خوشحار رہنا چائیے اسی میں سکھ ہوتے ہیں جس میں ہم رہ رہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ دعا کرنے چاہیے اللہ پاک ہر چیز ہو ہر چیز اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں سب سے بڑھ کر جس چیز سے انسان کو ملتا ہے زندگی سکھ آتے ہیں وہ صرف سکون ہوتا ہے سکون کی سے ملتا ہے اپنے فیملی میمبر کے ساتھ پیار محبت سے رہنے سے سکون ملتا ہے سکون سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے آپ کے پاس دھیڑو دولت ہو اور آپ کچھ نہ کر بائیں آج آپ یہ دیکھیں زہرہ علی فاطمہ کی کہانی ہے خوش پاش ہیں ہستے کھیرتے ہیں تو یہ گیم کھیڑ رہے ہیں اگر کوئی دولت ہوتی مدر بیمار ہوتی ہیں کچھ ہوتا تو وہ ایسے ہیپی لائف میں نہ ہو ہمیشہ دعا کرنے چاہیے سب خوش پاش رہی ہیں یہ دیکھیں زہرہ یہ دیکھے گا اس کے ہی آگے جا رہی ہے اس کی مہمہ پیچر اس کو فالو کر رہی ہے دیکھیں علی کہاں دوڑا ہے اس کی بہن اس کو وہاں سے پکڑ رہی ہے یہ دیکھیں علی پھر باہر بھاگ جاتا ہے یہ دیکھے گا زہرہ اسے دیکھ لیتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو کہتی ہے ہی 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 ہا 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 اب علی چور تھا اب یہ دیکھیں یہ اب کیا کیا اس نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور وہ بڑی ہیپی موڈ میں ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا میرا بھائی چور ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے چھوٹ چھوٹی گیمز ہوتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی ہم پیرنٹس ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کے دور میں آج کے اتنے جدید دور میں جب سب کے پاس موبائل ہے ہر کوئی بیزی ہے اپنے موبائل پہ کمپیٹر پہ لیکٹاپ پہ تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر یہ چھوٹے چھوٹی جو گیمز ہیں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں ایک تو وہ قریج ہوتی ہے بچوں میں بڑھتا کریں چھوٹی ہے بچے خوش پاش رہتی ہیں آگے بڑھنے میں انہیں حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں بھی انہوں کو آگے بڑھنے کے لئے حوصلہ دینا چاہیے تاکہ بچے کامجابی کے ساتھ دلیگی بزار سے گئے خوش پاش رہیں بہت اچھا سبق تھا ٹھیک ہے نیکس سبق کے ساتھ آؤں گی حاضر ہوں گی تیک کیر ستی ہی ٹومارو بائی بائی ٹھیک ہے